اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بندگان کی آزمائش کرتا ہے عجر و ثواب کا تعلق انسان کی نیت کے اخلاص کے ساتھ ہے تمام امیاء علیہ السلام کی امتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا حال بڑا واضح ہے قرآن پاک میں امت نوح کا ذکر موجود ہے کہ نافرمانوں کو فرما برداروں سے علیدہ کرنے کے لیے کئی بار نوح علیہ السلام کو نبی ماننے والوں پر چھانا گیا اور یہ عرصہ صدیوں پر محیط تھا یہاں تھا کہ بہت تھوڑے لوگ بچ گئے جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی کشتی پر سوار ہوئے کشتی خشکی پر تیار ہوئی تھی اور لوگ نوح علیہ السلام کا مزاق اڑاتے تھے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے کہ کشتی دریاں میں پانی پر چلتی ہے نہ یہاں پر کوئی دریاں ہے نہ پانی ہے یہ کشتی کس پر چلے گی ہر دفعہ نوح علیہ السلام اللہ کا وعدہ سناتے تھے لیکن عذاب نہیں آتا تھا جس سے ایمان لانے والے نبی نوح کو چھوڑ جاتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا یقین کام ملنا تھا اللہ کے وعدہ میں شک تھا یہ عمل تین دفعہ دہر آیا گیا اور آخر کار جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے تنور پھٹا اس میں سے پانی نکلا کشتی چلی اور کشتی پر سوار ہونے والے چند ہی لوگ تھے اسی طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری زمین پر اللہ کا نظام رائج ہوگا اسلام کا غلبہ ہوگا کوئی ظالم بچے گا نہ کوئی کافر رہے گا سب مومن ہوں گے یہ الہی وعدہ ہے لیکن کب پورا ہونا ہے معلوم نہیں چھاننا لگا ہوا ہے خالص بچ جائیں گے پوری امت کا امتحان ہو رہا ہے خاص کر شیعان علیہ السلام اس امتحان سے گزر رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے کچھ روایات کا میں ذکر کروں گی جو ہمیں جگانے کے لئے کافی ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں شک میں نہ پڑیں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اتباہ ہے امام فرماتا ہے کہ اڑنے والے جانوروں میں پرندو شہد کی مکھی کی ماند بن کر زندگی گزارو پرندگان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ اس کمزور اس کو کمزور سمجھتا ہے اگر پرندو کو پتا چال جائے کہ اس کے شکم میں کونسی برکت ہے تو اس کے بارے میں احسر ویہ نہ اپنائیں تم لوگوں کے درمیان اپنی زبانوں جسموں کے ساتھ موجود رہو ان کے ساتھ عامد و رفت رکھو اور ان سے اپنے دلوں اور اپنے عمال میں الگ تھلا گرہو قسم ہے اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے تم لوگ کچھ نہ حاصل کر پاؤگے جسے تمہارا دل چاہتا ہے اس سے محراد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے روح زمین پر عادلہ نائی سلامی حقوق کا قیام ہے مگر یہ تم ایسے دور سے گزرو گے کہ تم ایک دوسرے پر تھوک ہوگے اور تم ایک دوسرے کو جٹلا ہوگے اور تم میں سے باقی نہیں رہیں گے مگر اتنے جتنا آٹے میں نمک یہ آنکھوں میں سرما ہوتا ہے ازمائش کے نتیجہ میں اہلِ بیتِ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کو اکثریت چھوڑ جائے گی بہت تھوڑے ہوں گے جو اہلِ بیتِ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کے ساتھ جڑے رہیں گے پھر امام علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لئے آپ لوگوں کے لئے ایک مثال پیش کرتا ہوں ایک آدمی تھا جس کے پاس ضائع اجناس تھی اس نے ان اجناس کو پاک صاف کیا اور گھر میں محفوظ جگہ پر رکھ دیا کافی عرصہ غزائی اجناس ٹور میں پڑی رہی جب اس نے ان اجناس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اجناس میں گھن یہ ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے جگندم جو چنہ اور دیگر غزائی اجناس کو لگتا ہے اس نے دیکھا کہ اجناس کو گھن لگ چکا ہے اس نے اجناس کو پھر صاف کی اور صاف کرنے کے بعد پھر انہیں سٹور میں رکھ دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس نے ان اجناس کو دیکھا کیا دیکھتا ہے کہ ان پر پھر ایک دفعہ مخصوص کیڑوں نے حملہ کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ اس نے اجناس کو تمہارا صاف کیا اور پھر سٹور کر دیا اسی طرح اس نے متعدد بار ایسا کیا آخر میں بہت ہی مختصر غزائی اجناس بچ گئی جن کو کوئی چیز نقصان نہ دے سکتی تھی امام فرماتے ہیں تم بھی اسی طرح بار بار پرکھے جاؤ گے تمہارے اوپر بھی ایک چھاننے کے بعد دوسرا چھاننہ لگے گا اسی طرح تمہاری صفائی ہوگی یہاں تک ایک جماعت ایسی ایک جماعت ایسی بچے گی جسے کوئی بھی نقصان نہ دے سکے گا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام خروج نہیں کریں گے مگر یہ کہ حالات اس طرح ہو جائیں گے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے مو پر تھوکو گے امام حسین علیہ السلام کا فرمانہ جس عمر کا تم انتظار کر رہے ہو یہ جلدی ہونے والا نہیں یہاں تک ایسے حالات ہو جائے گے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر تبرہ کرو گے تم ایک دوسرے کے چہروں پر تھوکو گے اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے ہی لوگوں پر کفر کی گواہی دیں گے اور تم ایک دوسرے پر لانت کرو گے امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کسیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور عمومی پر تمام مسلمان فر کے صورتحال سے گزر رہے ہیں جن کا اشارہ روایات میں موجود ہے راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا میرے مولا جب ایسا ہوگا تو پھر اس زمانے میں تو بلکل خیر نہیں ہوگی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ساری خیر اور برکت اسی زمانے میں ہے کہ ایسے حالات میں ہی ہمارے قائم قیام کریں گے اور اس فتنہ کا خاتمہ کریں گے اس ساری صورتحال میں اہلِ بیعت اہلِ امیسلام کے پیروکاروں کے ذمہ داری کیا ہے ایک اور بہت جو روایات میں بیان ہویا وہ یہ ہے کہ اہلِ بیعت کے پیروکاروں کے ساری ذمہ داری یہ ہے وہ خود کو بڑے کاموں کے لئے محفوظ رکھیں کسی عمر میں جلدی نہ کریں اسی زمان میں حضرت امام جہفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے تکیہ حفاظتی منصوبہ بندی کو ترک کر دیا تو ایسا شخص ہمارا نہیں ہے پھر فرمایا جیسے جیسے یہ عمر ہمارے قائم کا ظہور قریب ہوتا جائے گا تو تکیہ خود حفاظتی قدامات کی ضرورت بہت زیادہ ہو جائے گی امام فرماتے ہیں اپنے گھر کے اندر منافق کے ساتھ ریاکاری سے پیش آنا عبادت ہے مومن کے ساتھ ریاکاری کرنا شرک ہے امام فرماتے ہیں تکیہ واجب ہے اسے نہیں چھوڑنا یہاں تک قائم خروج کریں گے اور جیس شخص تکیہ خود ہی فاظتی کا پلان کو ترک کرے گا تو ایسے جنیا آجے گا جسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلوات اللہ علیہ نے منع کیا ہے اللہ کے وائدے پر یقین کرنا بہت سی روایات میں تعقید کہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے کرنے کے واسطے خود کو اماد رکھے صبح و شام یہ توقع کرے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اسی طرح میں سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ تم میں سے ہر ایک حضرت قائم علیہ السلام کے خروج کیلئے خود کو قائم رکھے اگرچہ ایک تیر فراہم کرنے سے کیوں نہ ہو امام کا اس بات سے گہرہ مطلب ہے امام پاک کی نصرت کے لیے جو خوش ضرور ہے اس کی تیاری کرے اس میں بدنی تیاری فکری تیاری مادی تیاری اسلح چلانے کی تیاری سمان حرب لینے کی تیاری ہر شخص اپنی حصیت عنوان حصیت کے حوالے سے پورے عالم میں امن قائم کرنے اور خوش حالی کا دور لانے کیلئے تیار رہے اور اسی مناصف سے خود کو امادہ رکھے امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالی کو اس شخص کی نیت کا علم ہو یعنی وہ شخص اپنی نیت پر سچ ہو تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے عمر کو بڑھا دے اور حضرت قائم کو پان لے اور وہ شخص حضرت قائم علیہ السلام کے اعوان و انصار سے قرار پائے زہور امام کی امید رکھنا زہور کی امید رکھنا ایک مصبت عمل ہے یہ اگر چاہیے انتظار کتنی لمبی کیوں نہ ہو صدیوں پر کیوں نہ موحید ہو بہت ساری روایات میں یہ ذکر ہوئی ہے کہ جو شخص اپنی امام کی نصرت قریفت کو تیار رکھے گا اور صبح شام انتظار میں ہوگا اگر امام کے ظہور سے موت آگئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب امام قائم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ شخص دوبارہ زندہ ہوگا اور امام علیہ السلام کے ناصران میں شامل ہوگا انتظار کے عمل کی بہت زیادہ تاقید کی گیا انتظار کو افصل عبادات سے قرار دیا گیا ہے انتظار کرنے والا کو سواب ان مجاہدین کے برابر ہے جنگ ودر اور جنگ اوخد میں حضور پاک کے حامرہ شریک تھے انتظار میں رہنا ظہور کے لئے دعا کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ ہر امام علیہ السلام نے حضرت ولی الاسر امام مہدی کے لئے دعا کرتے نظر آئے ہیں اور اس خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے دے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی پوری زندگی گزار دیں گے